اس سے یہ نہ سوچیں کہ میں عزاداری کی توہین کر رہا ہوں خدا کی قسم عزاداریوں سے ہماری نفس چلتی سانسے چلتی ہیں یہ عزاداری کی دین ہے یہ حسین حسین کی دین ہے جو ہماری سانسے چل رہی ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی سینے زن کوئی ماتم ماتم کرتا ہے اس کا جب پسینہ نکلتا ہے وہ پسینہ اگر کسی اندھے کی آنکھ میں لگا دیا جائے تو وہ شفایاب ہو جائے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بعض حقائق سے دور ہو جائیں وہ افراد جو نماز کے اوپر تنزو تحان کر رہے ہیں روزوں کے اوپر تنزو تحان کر رہے ہیں اخلاقیات کے اوپر تنزو تحان کر رہے ہیں دین کے اوپر تنزو تحان کر رہے ہیں ان سے میری چھوٹی زگزارش ہے ٹھیک ہے بھئی میں مان لوں گا آپ کی بات کو ایک مجھے کوئی ایسا موقع دکھا دے جہاں علی نے نماز نہ پڑھی ہو ایک موقع دکھا دے جہاں امام حسن نے نماز نہ پڑھی ہو ایک موقع دکھا دے جہاں حسین نے نماز نہ پڑھی ہو وہ سب چھوڑے آج ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں قبلہ وہ اصل میں تھوڑا بیزی ہو گئے تھوڑا لیٹ ہو گئے یا ہم نے فلا ماتم کر لیا تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے یا اس طریقے سے جب اشکالات یا اس طریقے کے جب باتیں کریں تو ذرا کربلا کو یاد کریں آپ کی پریشانی اور زینب کی پریشانی برابر ہے آپ کی پریشانی اور سجاد کی پریشانی برابر ہے آپ کی پریشانی اور علی اکبر کی پریشانی برابر ہے آپ کی پریشانی اور حسین کی پریشانی برابر ہے ہم تاریخ میں پڑھیں کہ جناعب زینب صلی اللہ علیہ ناک واجب کہ نماز شب کبھی ترک نہیں کی اور آخری وسیعت جب امام حسین کر رہے نا تو بہن سے کہہ رہے ہیں بہن زینب روایتوں کے جملے راوی کہتا ہے جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو میں نے دیکھا ایک بی بی خیمے میں نماز پڑھ رہی ہے اس سے پہلے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی لیکن اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی میرے کہنے کا مطلب نماز روزہ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں میں ایک کلی بیعث کر رہا ہوں کسی شہید کی وجہ سے کسی شہید کو آپ حلکہ نہ کریں جس چیز کو آپ نے حلکہ سمجھ لیا میرے اس جملے پہ اگر آپ نے غور کیا تو انشاءاللہ نتیجہ مثبت ملے گا جس چیز کو آپ نے حلکہ سمجھ لیا وہی آپ کا عیب ہے اگر آپ نے نماز کے مقابلے ماتن کو حلکہ سمجھا وہی آپ کا عیب ہے اگر آپ نے نماز کو حلکہ سمجھا وہی آپ کا عیب ہے ہم کسی چیز کو حلکہ نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں گناہ ہیں کبیرہ کسے کہتے ہیں ہر وہ گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھیں وہ گناہ ہیں کبیرہ ہے ہر وہ گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھیں وہ بڑا گناہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر وہ چیز جسے آپ چھوٹی سمجھیں وہی بڑی ہے نہ آپ ماتم کو چھوٹا سمجھ سکتے ہیں نہ نماز کو چھوٹا سمجھ سکتے ہیں کوئی شک نہیں ہے اس میں بے شک ماتم ہمارے لئے ایک عبادت ہے ماتم ہمارے لئے ایک پورسہ فقط و فقط سینوں پہ ہاتھ مارنا نہیں ہے عبادت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پہ تنزو تعان کرنے لگے آپ نماز کا مزاق بنانے لگے اگر یہ آپ انجام دے رہے ہیں تو یہ آپ کی ہدایت نہیں ہے یہ اہل بیت کی خدا کی قسم یہ اہل بیت کی ہدایت نہیں ہے میں بار بار اس جملے کی تقرار کر رہا ہوں یہ اہل بیت کی ہدایت نہیں ہے آپ خود اپنا مذہب دھونڈیں تلاش کریں لیکن یہ مذہب جعفریہ نہیں ہو سکتا